بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و این گوڈ مورننگ نہو سمان عباس آپ کو اپنے چینل پر خوش شاہ مدید کہوں گا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ رات و رات ایک نیوز چینل بند ہو گیا آفر ہو گیا کیا وجہ اس کی ہوئی اور جب آپ دوسرا ہم بات کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ کی آپ کو بتائیں گے کہ ایک تو ان کی گاڑی جو ہے وہ دو کروڑ تہتر لاکھ روپے کے ٹائر چڑھنے ان کی گاڑی کو میچنگ پوشش اور میچنگ میٹس کے لیے اور دوسرا جناب ایک اور کام یہ ہو رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ اب ہیلیکوپٹر استعمال کریں گے وزیراعہ پنجاب مریم نواز ٹرافک بند نہ ہو وہ ہیلیکوپٹر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہیلیکوپٹر کے پیسے کون دے گا کہاں سے کریں گے اس ویڈیو میں کمیشنر راولپنڈی ہوتے تھے ایک لیاقت علی چٹھا صاحب جنہوں نے ایک بیان دیا تھا دھاندلی کے حوالے سے نتائج کی تبدیلی کے حوالے سے اس کے بعد پھر ان کا سوفٹر اپ ڈیٹ ہویا پھر ایک اور بیان ان کا آیا اس کے بعد وہ غائب ہو گئے روپوش ہو گئے یہ ماجرہ کیا ہے پھر جناب آپ کو بتائیں گے کہ عمران ہان نے جیل میں جو غیر رسمی گفتو ہو گی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی انہوں نے ایک تو کہا جیل کی کوئی بات نہیں ہو رہی اور باقی انہوں نے کہا جی کہ احتجاد جو ہے وہ جاری رہے کا اور پاکستان میں سر لنکا والے حالات بننے والے صورتحال بننے والی ہے اس پہ مزید بات بھی میں آگے جال گیا کروں گا اور جیل میں اڈیالا جیل میں ایک موک ایکسرسائز کی گئی ہے اس پہ بات بھی ہوگی اور پھر سینر کی چھے نشستوں پہ آج زمینی الیکشن ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی نے مزید کیلئی ڈیٹ بھی انانس کر دی ہیں سینر کی نشستوں کے لیے یاسمین راشد کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہوئے اور کے پی بے تحریکت صاف کے وقلہ کل کیوں نہ آگے اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کل مخصوص نشستوں کے والے سے بڑا امپورٹنٹ کیس تھا وہاں پہ اور سکندر سلطان راجہ آج کل کہاں ہیں آپ سے یہ تمام ویڈیائی سیئر کریں گے اس ویڈیو کے اندر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کا لائک کیا کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں اچھا جناب پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں جناب کے رات و رات ایک نیوز چینل بند کر دیا گیا نیوز چینل کا نام ہے ٹیلن نیوز اور یہ سیالکوٹ کی بریار فیملی کا یہ چینل ہے یہ پاکستان تیری کے ساتھ کے یہ پہلے انڈیپنڈنٹ لڑے تھے پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے پچھلے آہ دوہزار اٹھارہ میں اور آہ اس کے بعد پھر یہ پی ٹی آئی کا حصہ رہے اور نیوز چینل ان کا ہے ٹیلن نیوز انہوں نے بند کر دیا گیا گزشتہ رات اچانک سے چینل آفئر کر دیا گیا اور چینل کی بندش کے ساتھ انہوں نے ایک جیسے ٹویٹ کیا کہ بھئی آہ ہم جو ہے اپنا چینل بند کر رہے ہیں اور چونکہ ہمارا جو بزنس ہے وہ وائبل نہیں تھا یہ چینل کو رنگ کرنا اور باقینوں نے لکھا جی کہ پاکستان میں ریٹنگ کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور بزنس جو ہے وہ اس کے اراد بڑے خراب ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ارننگ ہماری کم تھی ہماری اخراجات زیادہ تھے جس کی وجہ سے ہم نے چینل بند کرنے کا فیصلہ کیا تو میں پہلے بھی آپ کو یاد ہے میں نے ایک ویڈیو کی تھی ٹیلن نیوز کے والے سے کہ بڑی یہ بے شرمی ہے اور بڑی یہ بے حصی ہے کہ آپ بغیر ورکنگ کیے یعنی کہ میں آپ کو ٹیلن نیوز کی میں آپ کو ہسٹری بتاؤں کہ ان لوگوں نے ان کا بڑا اچھا ایک سپورٹ کا بزنس ہے ٹیلن سپورٹس کے نام سے اور انہوں نے واحد جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایم پی ای بھی آئے انہوں نے احسن سلیم بریاد نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا اور ان کا جو معاملہ جناب چینل انہوں نے لانچ جو ہے وہ اس کیلکولیشن پہ کیا تھا کہ ہم تحریک انصاف کا ماؤک پیس چینل بنے گئے جب تیری ایک صافی گمٹ تھی جب امران صاحب کی گمٹ تھی تب انہوں نے فیصلہ کیا تھا چینل لانے کا اور پھر ہوا یہ کہ اپریل دوزار بائیس میں خان صاحب کی گمٹ جلی گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا چینل لانچ کیا لیکن ظاہر ہے ان کی جو کلکولیشن صرف اس بیسس میں چینل لانچ کیا تھا کہ پی ٹی ای کی گمٹ ہے اور پی ٹی آئی چود اپنا ساتھ رہے گی اور ہم ان کی پروجیکشن کریں گے اور ایڈ بھی کمائیں گے پیسہ بھی کمائیں گے پی ٹی کا ماؤک پی چینل ہوں گے گورنمنٹ کا ماؤک پی چینل ہوں گے اور ہم اپنا بزنس کریں گے پیسے کمائیں گے پیور لی ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے چینل بنائے گیا تھا بیسٹ آن مس کلکولیشن ایک اس کا بڑا مس کلکولیشن پہ انہوں نے کیا جناب اپنا پورا بزنس موڈل جو ہے وہ بنایا اور اب جناب چینل ان سے چلنی رہا پہلے کچھ اینکرز کو انہوں نے جو ہے وہ کیا لے آف کیا روک کلاسرہ صاحب کو اور اتر کازمی کو پھر مزید کچھ اینکرز کو ہائر کیا اور ظاہر ہے ایک صحافی جو ہے جو پرائیوٹلی کسی میڈیا ہاؤس کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی ظاہر ہے سیللی تو یہاں بھڑتی نہیں ہے ایک ہی کام ہوتا ہے میڈیا انڈسٹری میں پیسے بڑھ آپ کی سیللی انکریز کرنے کا فیننچلی کہ آپ چینل سوچ کرتے ہو ایک چینل سے دوسرے چینل میں آپ جاتے ہو تو یہاں بھی ظاہر ہے بیچارے جو غریب برکرز ہیں انہوں نے چینل سوچ کیا مارجنل کچھ جو ہے انہیں سیللی میں ریز مل رہا تھا ظاہرہ مہنگائی کہا سے کام پوچ گئی ہے سیللی ہیں وہی کے وہی ہیں تو وہ بیچارے سیٹل اپنی جوب سوٹ کے یہاں پہ آئے اور ایک سیٹھ کی جو ہے وہ ایک غلط پلائزنگ کا جو ہے وہ آہ بن گئے نشانہ بن گئے اور ٹیلن نیوز وہ شہرات بن کر دیا گیا this is very sad very unfortunate رمضان کے مہینے میں کئی عامل صحافی کئی ورکرز جو ہیں آہ وہ بیچارے آہ ہو گئے ہیں jobless تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی important چیز جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری کے والے سے آہ یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کا جو بزنس موڈل ہے وہ فلوڈ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ بزنس موڈل فلوڈ ہے فلوڈ اس لیے ہے کہ ہم ریٹنگ بیس بزنس موڈل کے اوپر چل رہے ہیں ریٹنگ میں پھر آپ کو پتا ہے سنسنی آپ کو create کرنی پڑتی ہے ریٹنگ آسل کرنے کے لیے ریٹنگ زیادہ ہوگی تو آپ کو ایڈ ملے گا آپ کوشتہارات ملیں گے تو ریٹنگ کے چکر میں نا کانٹن بڑا compromise ہوتا ہے سنسنی بڑی پھیلتی ہے quality content generate نہیں ہو پاتا پھر آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ آپ گھر پہ جب چینل دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے وہ پیسے چینل کو جاتے ہیں جو آپ پی کرتے ہیں گھر پہ چینل دیکھنے کے نہیں آتا چینل کو پیسے آپ پیسہ ایک کیبل آپریٹر کو پی کر رہے ہوتے ہیں اور چینل جو ہے نیو چینل کی جو انتظامیاں ہے وہ بھی اپنا چینل دکھانے کے لیے اسی کیبل آپریٹر کو پیسے وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو کیبل آپریٹر دونوں سائٹ سے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں تو اب جناب یہ معاملہ کہ پاکستان میں دوزار پندرہ میں ایک سٹڈی آئی تھی پیمرہ کی ڈی ٹی ایچ کے والے سے کہ سبسکرپشن بیس موڈل پہ میڈیا جائے تو وہ ایک سسٹینبل بی بھی ہے اور اس میں quality content بھی generate ہو سکتا ہے ظاہرہ میڈیا کو پتا ہوا بھئی مارا بزنس تو سبسکرپشن سے آنا ہی آنا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ چلے ہیں باقی ان کے content کے اوپر ہوگا تو اس میں quality content جو ہے وہ generate ہو سکتا ہے serious debate پاکستان کے اندر آپ کر رہا سکتے ہیں آج میں ظاہرہ چینل اپنے خود چیدل پر شو کرتا ہوں تو میں کوئی کسی serious موضوع پر debate کرتے ہوئے دس پار سوچتا ہوں کہ بھائی میری rating نہیں آنی rating نہیں آئی گی تو بزنس نہیں ملے گا چینل کو یہ مسائل ہیں اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ آہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سنسنی کم اور quality content زیادہ generate کیا جائے آہ اس طرح سے کہ لوگوں کا interest پیس پر بھرقرا رہے تو یہ ایک بڑا فسوسناک پہلی تھا کہ ایک چینل جو ہے وہ بند ہو گیا آہ بڑے short time ہی تقریباً یہ ڈیڑھ سال کے اندر اندر ہی چینل جو ہے وہ اختتام کو پہنچ گیا تارہ لگا دیا گیا رات کو اسے پھر جناب آہ خبر اگلی یہ ہے کہ کمیشنر راولپنڈی علاقہ چٹھا جنہوں نے دھانلی کے والے سے بڑے سنگین الزامات لگائے تھے بڑے سنگین انکشافات کیے تھے باہر بائی دیوے وہ الزامات سے زیادہ اسے میں انکشافات ہی کہوں گا ابھی بھی کہ آہ جو فورٹی فائیو الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے وہ تو بالکل کمیشنر راولپنڈی علاقہ چٹھا کو انہوں نے ایگزونریٹ کر دیا بلکل جی یعنی ان کی بات جو ہے وہ بلکل درست ثابت ہوئی اور اب جو ہے کہ آہ ان کے خلاف ایک پرچہ ہوا تھا پنڈی میں تو عدالت میں ان کی تلبی تھی تو کل پتہ چلا جناب کے آہ جب پوچھا عدالت نے بھئی کہاں ہیں کمیشنر راولپنڈی علاقہ چٹھا صاحب ہیں کہاں پہ تو پولیس نے کہا جی وہ جب سے بیان دیا اس کے بعد وہ روپوش ہیں تو ان کی روپوشی کے بیسے آپ جائے کہ اگلی اسمار چاہے وہ پنڈہ پریل تک ملتوی ہو گئی اس کیس کی لیکن جائے کہ وہ روپوش ہو چکے ہیں پہلا بیان دیا اور اس کے بعد پھر وہ حراست میں انہوں نے اپنے آپ کو دے دیا تھا اور حراست کے بعد یہ وجنین کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے اگلا بیان دیا جب ان کا سوفیر اپریٹ ہوا کہ بھئی میں نے وہ بیان جو ہے وہ آہ غلط تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ سب کچھ کر کے نا پھر وہ لیاکت چٹھا صاحب جو ہے اس کے بعد غائب ہو گئے کہیں پہ منظر یام سے غائب ہو گئے یا غائب کر دیے گئے اچھا جناب اگلی جو کہانی ہے وہ یعنی کہہ دیئے کیسے مراجعہ کہ انہیں یہ کہا گیا ہو کہ بھئی اب آپ نے سامنے نہیں آنا آپ نے بیان دے دی ہے اب آپ نے سامنے نہیں آنا جا رہا وہ سامنے آئے گئے تو پھر جبارہ کہیں سے حیقت نہ کھل جائے تو جو انہوں نے سیکنڈ والا بیان دیا اس کے بعد کہیں وہ پہلے والے بیان پر دوبارہ کچھ چیزیں سامنے نہ آ جائیں تو وہ روپو جانبوچ کے ہو گئے پھر جناب مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیرالہ ہیں اور آج کل بڑے عوامی دھورے بھی کر رہی ہوتی ہیں کبھی اتوار بزار پہنچ جاتی ہیں کبھی وہاں پہ اسپتالوں کے وزیٹ کر رہی ہوتی اچھی بات ہے ایک وزیرالہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایکسیسیبول اپنے عوام کے لیے لیکن دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہلکاپٹر استعمال کریں گی ایک طرف گاڑی کا کال آپ نے دیکھا رات سے شور مچا وہ ہے کہ ان کی مرسیڈیز گاڑی کے لیے دو کروڑ تیہتر لاکھ روپے کا فنڈ جو ہے وہ زمنی آہ یہ دی کے جو ہوتی سپلیمنٹری ڈرانٹ ہوتی اس میں مانگا گیا ہے کہ گاڑی کے ٹائر چڑھنے آہ میچنگ پوشش اور میچنگ اس کے جو ہیں وہ آہ میٹس ڈلنے اس میں بڑی تنقید ہو رہی ہے کال رات سے تو اب جناب یہ ہوئے کہ آہ اس آہ معاملے کے بعد جو ہے اگلی کانی یہ سامنے آ رہی ہے کہ مارین نواز صاحبہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آہ لاہور میں اپنے آفسس سے گھار آنے جانے میں وہ ہلکاپٹر استعمال کریں گی اور آہ ہلکاپٹر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرائیوٹ ہلکاپٹر ہوگا یہ سرکاری ہلکاپٹر نہیں ہوگا اور اس ہلکاپٹر کے آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ اپنی جیب سے ادا کریں گی آپ کو پتا ہے کہ آہ جیب سے ادا کوئی نہیں کرتا یا کوئی فینینسر ہوتا ہے یا آپ کسی کو کسی معاملے میں کسی کانٹریکٹر کو یا کسی اور پارٹی کے بندے کو یا ایسا بندہ جو آپ کا فینینسر ہوتا ہے جسے آپ کسی معاملے میں بزنس دیتے ہو سرکار سے ٹھیک تھار قسم کا اور وہ بندہ پھر آپ کے ہلکاپٹر کے پیسے پے کرتا رہے گا یہ یعنی کہ سرکاری معاملات میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ پے کوئی اور کرتا ہے فرنٹ میں آپ کوئی اور ہوتا ہے آپ اسے کہیں سے بزنس میں فائدہ دے رہے ہوتے ہو اور وہ آپ کے اخراجات اٹھا رہا ہوتا تو آپ کہتا ہے یہ تو ہمیں اپنی ذاتی جیب سے کرو تو یہ جانا سرکار کی جیب سے یہ جیسے بھی ہے دوسرا جناب جو معاملہ ہے وہ بائی دے بے مریب نواز سے بڑی تنقید کیا کرتی تھی خان صاحب کی ہلیکاپٹر کے اوپر تو اب وہ خود پنجاب میں جب ہلیکاپٹر استعمال کریں گی آنے جانے کے لیے آفس تو یہ ایک غریب صوبہ ایک غریب صوبہ تو نہیں غریب ملک کا ایک صوبہ جو ہے جو ہم اس وقت دنیا میں مارے مارے پھر رہے لوگوں کے پاس پیسوں کے لیے آہ کل میں سن رہا تھا وزیر خزانہ کو مجھے تو بڑے آہ اچھی لگید کی گفتگو سن کے آہ اورنگزیب صاحب کی کہ جناب آہ انہوں نے جو کل گفتگو کی شازیب خاندادہ صاحب کے پرائم پر کے حکومت کو پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے کرز رول آور کرنا آہ جو ہے وہ اب حل کرز لے کر اسے رول آور کرنا کوئی حل نہیں ہے اب ہم نے سٹیبلیٹی کی طرف جانا ہے استحقام کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے سٹیبلیٹی کے والے سے مجھے جو ان کی آگے ہی چلکے جو گفتگو ہے پاکستان میں معاشی سٹیبلیٹی کے علیے سے مجھے وہ ان کی گفتگو تو بڑی پریکٹیکل لگی ہے آئی ہوپ کہ وہ کمیاب ہوتے ہیں پاکستان کو اس معاشی بوران سے نکالنے میں اچھا جناب اب ظاہر ہے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم دوبارہ آئی ایف سے پیسے مانگ رہے ہیں دنیا باقی سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں رول اوبر کرنا پڑتے ہیں ہمیں پیسے جو لیے گئے تھے ہم نے ادھارے لیے ہوئے گلف کنٹریز سے چائنہ سے اور علاج جہاں پہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہلیکپٹر پھر اچھا جناب اب اگلی کانی جو ہے وہ امران حان نے کل اڈیالجل میں ایک ایرس میں گفتگو کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ڈیل کی کوئی بات نہیں ہو رہی اس وقت جو ڈیل کی بڑے چرچہ ہے کہ ڈیل 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 کوئی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی مقلا سے ملاقاتیں میری بند کر دی گئی ہیں ووٹرز نے آٹھ فروری کو بدلہ لیا ہے مگر تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا ہاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ یعنی ہم جو پرمان انگوں نے بایر نکلنا ہی نکلنا ہر صورت میں تو یہ حالات اس طرف جائیں گے خان صاحب کو یہ لگتا ہے تو باقی آہ اڈیالجل میں کل ایک موق ایکسرسائز کی گئی ہے جو ایک آہ جاری ہوا جی کہ اڈیالجل میں حالات بڑے خراب ہیں ملاقات نہیں کرنے دی جا سکتی کسی قیادی کے ساتھ دہشت گردی کا حضرہ ہے تو اب یہ ہے کہ ایک موق ایکسرسائز کل اڈیالجل میں کنڈکٹ کی گئی ہے جس میں سیری ڈی ڈی کے علاوہ جیل پولیس ہے اور ون ون ٹو ٹو کا عملہ اس میں موجود تھا اور انہوں نے ایک موق ایکسرسائز کنڈکٹ کی دہشت گردی کے خلاف جو ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جناب اگلی جو خبرہ گواہ سنت میں آج انتخابات ہو رہے ہیں چھے سیٹوں پہ زمنی انتخابات ہو رہا ہے اور چھے خالی نکشستیں جو ہوئی تھی اور ان زمنی انتخابات کی والے سے قومی اسمبلی میں بھی جو ہے یعنی کہ اسلام آباد کی ایک سیٹ ہے پنجاب کی جو ہیں دو سیٹے پنجاب سے ہیں غالباً ایک قبلستان سے اور ایک سن سے تو ان پر زمنی یہ الیکشن ہو رہا ہے اور یوسف رضا گلانی اسلام آباد میں کینڈیڈیٹ پاکستان کی پرس پارٹی کی ان کے مقابلے میں علیاس مہربان پاکستان تحریکت صاحب کے تو یوسف رضا گلانی کیونکہ ایک مرائے اتحاد کے بھور جانے ہیں تو آسانی سے منتخب ہو جائیں گے پی ٹی آئی نے مزید جو آگے سنت کی انتخابات آ رہے ہیں اس کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کی ناؤسمنٹ کر دی ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زلفی بخاری اور حامد خان صاحب کو اناؤس کیا ہے پاکستان تحریکت صاحب نے کینڈیڈیٹ فور نیکس سنت الیکشن اور اب جو ہے خباتین کی نشست پہ یاسمین راشد صاحب کو بھی یاسمین راشد صاحب کو بھی فائنیل آئیز کر لیا گیا ہے نام ان کا جنہی کے تحریک ساتھیں مزید نام اناؤس کر دی ہیں گزشتہ رات جن میں خباتین کی نشست پہ یاسمین راشد صاحبہ کینڈیڈیٹ ہوں گی جبکہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پہ برگیڈیٹ ریٹائر مصدق اباسی صاحب جو ہیں جو کافہ جالا کے نیب میں انہیں لگائے دکھا انہیں لگائے گیا تھا جو احتساب کا مشہیر لگائے گیا تھا خان صاحب کی گھمٹ میں تو اب وہ مصدق اباسی صاحب جو ہیں پر انٹی کرپشن میں بھی رہے تھے یہ تو انہیں ٹیکنوکریٹ کی نشست پہ جو ہے سینیٹر منتخب کرنے کے لیے پاکستان تیری کے ساتھ نے اب تک کینڈیڈیٹ نومینیٹ کر دیا ہے باقی اس کے علاوہ جناب کل ایک تیری کے ساتھ نے بڑا عجیب کام کیا ہے کہ خیبر پخت انہا میں پچھاور آئی کورٹ میں کیس تھا تیری کے ساتھ کی مخصوص نشستوں کا اور پانچ رکنی لاجر بینٹ ماں پہ بیٹھا انتظار کرتا رہا باقی ساری پارٹیوں کے وکلا پہنکی پیٹ آئی کے وکلا وہاں پہ نہیں گئے اس کیس میں تیری کے ساتھ کے وکلا جو ہے حامد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جا کے انہی کے ڈیسائیڈ کر سکتی تھی ایٹرنی جنرل وہاں پہ موجود ہے باقی ساری پارٹیوں کے وکیل وہاں پہ موجود نرکت پیٹی ہے وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے تو بہرحال اس کی اس کی تحریکی صاحب نے التباہ مانگا تھا اس پہ یعنی سے آج جوبارہ اس کی اب سماعت ہوگی تو دیکھتے ہیں تحریکی صاحب اس پہ کس طرح سے اتنا کیس پیش کرتی ہے لیکن کل تحریک کے ساتھ نے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ سارے معاملے پہ کیا تھا پھر جناب اگلا جو معاملہ ہے وہاں جی سکندر سلطان راجہ صاحب کا کل عمر یوب صاحب نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اسمبلی میں ایک بیان دیا تھا کہ سکندر سلطان راجہ کو جو ہے کینیڈا میں سفیر لگایا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ بیس نشید تحریک کے ساتھ سے مزید چھیننے کا جو پروجیکٹ نے دیا گیا ہے اور اس پہ ابھی تک ظاہر ہے کوئی افیشل کنفرمیشن تو نہیں آئی سرکار کی طرف سے کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ایک الزام سامنے آیا ہے تو اب جناب خبر یہ بھی آ رہی ہے گزشتہ رات سے چل رہی ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ اچانک ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور اس وقت وہ کسی بیرون ملک تکل گئے ہیں کس ملک میں گئے ہیں یہ نہیں پتا لیکن بیرون ملک روانہ ہو گئے یہ خبر کا سے چل رہی ہے کچھ چینلز پر بھی آئی ہے سوشل میڈیا کے پر بھی جو ہے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ وہ ملک سے باہر سے لے گئے ہیں اپنے ذاتی نجی دورے پر ہیں وہ لیکن فلحال سفیر لگائے جانے کے والے سے کوئی بھی کنفرمیشن کسی قسم کی نہیں آ سکی تو یہ جناب آت کی اپ ڈیٹس ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہاں ایک چیز جو رہ گئی وہ علی مین گھنڈاپور والی کل میں نے رات بات کی تھی اس پہ اس پہ اب بڑی بات ہونا شروع ہو گئی کہ علی مین گھنڈاپور کی ٹون ایک دن میں چینج کیسے ہو گئی ایک دن پہلے تو وہ شباہ شریف کو فارم فورٹی فائی والا فارم فورٹی سیون کا پرائم منسٹر کہتے تھے ایک دن بعد وہ جا کے ان سے ملے اپنے مسائل رکھے ان کے سامنے جا کے انہوں نے کہا کہ مران حمد کے ساتھ جا کے آپ کو مفاہمت کرنی ہوگی پریٹکل انگیجمنٹ کرنا ہوگی تو یہ ٹون چینج ہوئی اس پہ ایک پی ایم آن کے سائٹ سے کافی زیادہ ان پر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جب انہیں نوٹس آیا ہے الیکشن کمیشن کا اس کے بعد وہ رام کر لیے گئے ہیں ایک تلوی کا نوٹس بھیج کے دسکوالیفکیشن کا تو یہ یعنی کہ اس چیز سے جوڑا جا رہا ہے کافی زیادہ مجھے اس میں کسی حد تک وزن نظر آتا ہے کہ ایک دن پہرے علی مین گھنڈاپور کی ٹون کچھ اور تھی اور جب انہیں چھبیس فروری کو چھبیس مارچ کو الیکشن دویشن میں نائلی کے کے اس کا نوٹس جب آتا ہے اس کے بعد علی مین گھنڈاپور کی ٹون مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے وہ شباشتی جنہیں وہ وزیراعظم نہیں ماتے کہ ان کے ساتھ وہ مل کے کام کرنے کی بات کرتے ہیں مل کے ملک میں اس تحکام لانے کی بات کرتے ہیں تو ٹون تو کافی عدد تک بھلی ہے تو لگتا ہے کہ واقعتاً انہوں سوفیر نے جو نوٹس تھا اس نے سوفیر کافی عدد تک اپ ڈیٹ کیا ہے تو یہ آج کی اپ ڈیٹس انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ پر حضرت پر حاضر امجاز دیجئے اللہ حافظ